موضو سامین اگرامی قدر حرمت کے مہینوں میں شامل ہے اور حرمت کے مہینوں کے بارے میں یہ قلیہ اور قائدہ ہوتا ہے کہ حرمت کے مہینوں میں کیے گئے عامال باقی ماہ جتنے بھی سال کے مہینے ہوتے ہیں ان میں سے ان مہینوں کی عظمت برتری اور فضیلت اس لحاظ سے ثابت ہے کہ ان میں کیا گیا نیکی کا عمل زیادہ قدر و مندلت رکھتا ہے اس کا زیادہ ثواب ہے یہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے لیکن ماہ رجب کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت سے اشکالات بدعات رسوم رواج مشہور ہیں ایک تو ہمارے پاکستان اور بڑے سگیر کے محول کے اندر عجیب و غریب توہم پرستی مجود ہے کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے وہ بلے اپنے کسی کام جاری ہو وہ بلے کسی بھی غرص سے نکلی ہو جناب سفر منعوس ہو گیا صبح صبح پہلا جو گاہک آیا ہے اس کو اگر ادھار دے دیا سارا دن کاروبار نہیں چلے گا یہ ساری کی ساری تواہم پرستی برے سگیر پاک و ہند کا نتیجہ حتیٰ کے حتیٰ کے بعض باتیں نبی کریم نے تو کہہ دیا نو نوست کسی چیز میں نہیں ہے علوم میں نہیں ہے سفر کے مہینے میں نہیں ہے بغیرہ بغیرہ بعض مخالفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں جس چیز کی فضیلت ہے اس سے برعکس معاشرے میں مشہورہ شام کو گھروں میں جی جاڑو نہ دینا ہے جیدے ختم ہو جاتا ہے نبی کریم تو چاہتے ہیں تمہارے سہن صاف ہو جائیں تم کہتے ہو جاڑو نہ دینا بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اگر بچوں کو حشبو لگا دی گئی جن آ جائیں گے شیاطین آ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں حکم دیتے ہیں حشبو لگاؤ عطریات کا استعمال کرو شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے سے بھاگتے ہیں پاس نہیں آتے حتیٰ کہ بعض بذرگوں کے موہ سے بھی یہ الفاظ نکل جاتے ہیں زتون کا تیز زیادہ استعمال کیا جائے گا کلونجی زیادہ استعمال کیا جائے گی تو کیا ہو جائے گا جناب گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا کالم لکھے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کالے دانے میں شفاہ ہے آج کا مفکر اور مفتی یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ زیادہ کھاؤ گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا یہ ساری کی ساری تواہم پرستی ہے یہی تواہم پرستی بڑھتی چلی جاری ہے کس طرح جی بائیس رجب کو بہت سی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں بائیس رجب کے جی کونڈے ہوتے ہیں کوئی کہانی نہیں ملی امام جعفر صادق کے ساتھ ایک بات منصوب کر دی کبھی عورت کی بات کبھی ایک صحابی کی بات معاد اللہ یہ صحابی نے کہا تھا ان کو آ کر کہ دعا کریں صحابی کا جو اقام تھا وہ امام جعفر صادق کی دعا سے ہو گیا تو انہوں نے ان کے گھر کے بعد کونڈا رکھا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں معروف ہیں یاد رکھئے بائیس رجب کو اسلامی طریق کے اندر کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے اس دن کو ہمارے ہاں کا ایک فرقہ بقاعدہ کونڈوں کے نام سے مناتا ہے بائیس رجب کے جی کونڈے ہوتے ہیں یاد رکھئے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن بائیس رجب ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ اور مسئلہ ہے کہ روافظ نے اس دن کو کونڈوں کے طور کے اوپر اس لیے چنا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی ہوشیاں منائے آپ آپ کے اوپر ہے اور یہ بائیس رجب کو انتہاب کرتے ہیں علامہ شہید کا جو جلسہ تھا بائیس رجب ہی کے دن وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تھا یہ جو تریحیں ہوتی ہیں نا حاص طور پہ روافظ کے ہاں یہ حضرت امیر معاویہ کے وفات کے علاوہ اسلامی طریق کے اندر کوئی ایسا واقعہ مجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کونڈے کیے جائیں اچھا جی یہ جی بڑی اہمی خرمت کا مہینہ ہے اس پہ کوئی انکار نہیں لیکن میرے بائیوں یہ بات یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا اور مکمل دے کے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بات تو مشہور ہے کہ نبی کریم نے پوچھا میں نے دین پورا پنچا دیا صحابہ نے کہا پورا پنچا دیا یہ بات تو مشہور ہے لیکن جو صحابہ رسول کا اگلا کول ہے نا وہ معاشرے میں مشہور نہیں ہیں صحابہ رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ نبی کریم ہمیں گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین پورا پنچا دیا ہے کہ نہیں تو صحابہ نے ایک تو یہ کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین پورا پنچا دیا ہے اور ساتھ میں ایک جملہ اور کا وہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اے نبی محترم پھر آپ بھی گواہ رہنا اگر آپ نے دین پورے کا پورا پنچا دیا ہے تو آپ کے صحابہ نے اس دین کے اوپر پورے کا پورا عمل بھی کر دیا ہے یہ جملہ نہیں بتایا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل اشتلا نہیں ہوا کہ صرف دین بتلایا گیا بلکہ اس کے اوپر پورے کا پورا عمل بھی ہوا ہے اب ہر وہ عمل جو اس دور سے باہر ہوگا وہ کسی مولوی کے ذہن کی اخترار تو ہو سکتی ہے وہ کسی مولوی کے دماغ کا فلسفہ کہ لے فتنہ کہ لے فطور تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ صحابہ رسول نے بتلایا ایک بات مجھے بتلائیے یہ جو معاشرے میں بدعات کا فلسفہ جی ستائیس رجب کو یہ بھی ہوا تھا جی میراج یہ وہ یہ جو کہانییں اگر ان ایام کی دین میں کوئی اہمیت ہوتی یا ان دنوں میں میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ حرمت کے مہینے میں عبادات کرنا باقی مہینوں سے بہتر آئیے تو محدثین مفسرین نے لکھا ہے لیکن یہ جو ایام آپ نے چونے ہوئے ہیں ان ایام میں اگر عبادت کرنا باقی دنوں سے بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھ سے چھپا کے چلے جاتے کیا انبیاء کا یہ مقام ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ کسی چیز کا حکم دے دے اور پھر نبی وہ چیز چھپا کے چلے جائیں یہ نہیں ہوتا پہلی بات ماہِ رجب کے حوالے سے اپنے ذہن کے اشکالات دور کر لی گئی نہ اس کے کونڈے شریعت سے ثابت ہیں نہ میراج شریف اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں تریح کا پتہ نہیں اگر بالفرض یہ تریح بھی ہو یہ کسی بھی دین کا مطلوب مقصود نہیں ہے میرے بھائیو آپ خود بتلائیے کہ یہ کہاں سے فلسفہ آیا آپ اور میں میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکھا ہوں کتنی عجیب بات ہے کہ اثرِ عادر کا مولوی یہ کہتا ہے کہ نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی طریقی میں اٹھے تھے چپکے سے نکلے تھے بقی کے قبرستان گے تھے یعنی نبی نہیں تھے چاہتے کہ امت کو کسی نیکی کی حبر ہو جائے اما عائشہ اٹھیں انہوں نے دیکھا کہ نبیاء کریم بقی میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں نبیاء کریم معاذ اللہ معاذ اللہ چپکے سے نکلے تھے چپکے سے آکے سو گئے عبت کو کہیں نہیں جگایا امت کو خبر نہ ہوں نے دی کہ آج کی رات بڑی نیکیوں والی رات ہے معاذ اللہ پھر کہانیہ گڑھ لیں یہ اس رات عبادات کا بڑا ثواب ہے امی عائشہ کو جگاتے امت کو اٹھاتے رمضان کی راتوں میں اٹھایا ہے کہ نہیں جو بتلانا مقصود ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے دین روشن ہے دین مبھم کفیات کا نام نہیں